ہیلو سبکتے ہیں کہ میں کیا ہمیں سویڈن آنا چاہیے پڑھنے کے لئے جہاں پہ اور آپشنز بھی ہیں جیسے انگلینڈ ہے کینیڈا ہے اسٹریلیا ہے تو ہمیں سویڈن ہی کیوں آنا چاہیے اور اگر ہم سویڈن آتے ہیں تو یہاں آ کے ہمیں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اور ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہاں پہ پڑھنے کے تو ساری ڈیٹیل سے بات کریں گے اس ویڈیو میں کیونکہ مجھے بہت سارے ڈیفرنٹ کوئیسٹنز آتے ہیں میں ان سب کا ون بائی ون جواب دینا چاہوں گا جن کوئیسٹنز میں سب سے زیادہ جی کیا میں یہاں پہ آکے کمائی کر کے اپنی فیز دے لوں گا کیا میں پیچھے بھی پیسے بھیجوں گا اور اس طرح کے بہت سارے سوال سیٹلمنٹ فیوچر کا کیا آپشن ہے یہاں پہ تو وہ ساری باتوں کو اس ویڈیو میں کلیر کریں گے جتنا ہو سکا اچھا سب سے پہلے کہ آپ کو سویڈن میں کیوں آنا چاہیے سٹڈی کے لیے کینیڈا یا دوسرے ملک بغیرہ میں سے سویڈن میں کیوں آیا مجھے کیوں بہتر لگا دیکھیں اگر تو آپ ایک اچھے سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹس مین کہ آپ کے پاس انٹر ہے انٹرمیڈیٹ ہے بی بی آنرز ہے آپ نے مانسٹر کیا اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش سے ہم سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ باہر جا کے پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ سویڈن اس لیے بہتر ہے کہ ان کا ایک تو پروسس بہت اچھا ہے اپلیکیشن کا اپلیکیشن کانیڈا اسٹریلیا اور یو ایس سے بہت مشکل پروسس ہیں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سویڈن میرا چوز کرنے کا پہلا ریزن تو تھا کہ ان کا پروسس بہت ایزی ہے اور سارے پروسس پر میں نے ویڈیو بنائی آپ نے دیکھی بھی سوال بھی پوچھے گئے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ آپ اس لیے بھی چوز کر سکتے کہ اس کا پروسس اپلیکیشن کا سمودھ پروسس ہے سمپل سا ایس کمپیرڈو کینیڈا یا اسٹریلیا اور ایون جرمنی کے لیے بھی ٹھیک ہے جی پہلی بات تو یہ ہوگی کہ پروسس اچھا ہے ایزی اچھا اب دوسری بات کہ یہاں پہ پڑھنے کے بعد کیا اپرچونٹیز ہیں پوسٹڈی ورگ کی اور فیوچر سیٹلمنٹ کی تو دیکھیں سویڈن آپ کو یہ چیز کی اپشن اس چیز کا موقع دیتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ پڑھ لیا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ جاب دوننے کا موقع دیتا ہے آپ نے کپیٹر سائنس میں پڑھا ہے آپ نے بزنس ایڈوکیشن میں پڑھا ہے آپ نے میڈیکل فیلڈ میں پڑھا ہے ایڈوکیشن مکمل کرنے کے بعد آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے ملکہ دورنگ ایڈوکیشن بھی آپ کو اگر ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی جاب مل جاتی ہے تو آپ کا جو ہے وہ اس میں فیوچر اچھا موقع دیتے ہیں آپ کو پی آر کا بعد میں جا کے جیسا کہ جو کہ انگلینڈ میں کیا سسٹم ہے کینیڈا میں بھی ہے اسٹریلیا میں بھی ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے اسٹریلیا حاصل طور پر اور جرمنی کا تو ویسے ہی ویزا بھی لینا اس وقت تھوڑا سا ڈیفیکل رہا ہوگا ہے بڑا لمبا پروسس ہو جاتا ہے ان کا چونکہ وہاں پہ ایڈوکیشن بھی فری ہے تو ہاں اس سے یہ بات ہے کہ یہاں پہ کتنا ایکسپینسیو ہے ایس کمپیڈو کینیڈا اور اسٹریلیا فیز یہاں پہ ان سے بیس پرسنٹ میں کہوں گا کم ہے تھوڑا یہ بھی ہے اچھا یہ بات تو ہوگی کہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ ہے آپ کا موقع ایسا نہیں لیکن کوشش محنت ساتھ ساتھ ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے لینگویج بیریئر یہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ یہاں آ رہے ہیں کوشش کریں کچھ لینگویج جادی وہاں سے سیکھ کے آئیں یہاں پہ بھی آ کے آپ چھے ماہ میں محنت کر کے آپ کر لیتے ہیں لینگویج آ گئی تو پھر بہت سارے آپشنز ہیں تو جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو لینگویج کیا مسئلہ رہ جاتا ہے ہوئی جاتی ہے تو ویزا ریشو کیسی ہے یہاں کی میں سٹل کہوں گا کہ کینیڈا اور اسٹریلیا سے بیٹر ہے اس سال تھوڑی سی شاید یہ سختی کر رہے ہیں آپ تھوڑی سننے میں آ رہا ہے لیکن دیکھیں وہ سختی یہاں وہ سارے معاملات انہی کے ساتھ ہوں گے جن کی اپلیکیشن اتنی سالیڈ نہیں ہوگی دیکھیں جن کی اپلیکیشن اتنی سالیڈ نہ ہو وہ تو کسی بھی کنٹری میں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے یہ ان بچے لیکن جو دیکھیں جو جنون سٹوڈنٹس ہیں جن کی اپلیکیشن بہت اچھی ہے وہ ان کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یار میری سب کچھ ٹھیک ہوئی اور میں ریجیکٹ ہو گیا ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کا سارے معاملات ٹھیک ہیں تو آپ کی اس طرح ریجیکشن نہیں ہوتی اچھا اب سب سے امپورٹنٹ کوئیشن کہ کیا یہاں پہ آکے ہم اپنی پہلی سمیسٹر کی فیز دے آئیں اور کیا ہم دوسری سمیسٹر کی فیز پوری کر کے دوسری سمیسٹر کی فیز یہاں پہ آکے کام کر کے پوری کر لیں گے اور پیچھے بھی پیشے بیچیں گے دیکھیں اس بات پہ میں آپ سب کو پہلے بتا دوں کہ حقیقت یہ آپ جان لیں کہ سویڈن میں آکے آپ کہیں کہ جی میں اپنی دوسری فیز یہیں پہ آکے کمالوں گا کیونکہ چار ماہ بعد آپ کو اپنی سیکنڈ فیز دینی پڑتی ہے آپ کہیں کہ میں آکے چار ماہ انہوں میں پیسے بھی کمالوں گا پیچھے جو کرزہ اگر آپ لے کے آئیں وہ بھی دے لوں گا اور گھر کا بھی معاملہ چلا لوں گا تو اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ اپنے سویڈن کے اس معاملے کو تھوڑا سوچ سمجھ کے آئیے گا کیونکہ یہاں پہ آکے چار ماہ میں یہ سب نہیں ہوگا آپ کو سیکنڈ فیز گھر سے لانی ہوگی اور پہلے تین سے چار ماہ کے ایکسپنس بھی ساتھ لانے ہوں گے یہ چیز آپ سوچ کے آئیں کہ پہلی بات تو یہاں پہ آکے آپ کو پرسنل نمبر ملنے میں ہی تین سے چار ماہ لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ بننے میں ایک مہینہ لگ جاتا ہے پھر آپ کا بینکو تین چار مہینے تو آپ کے پیپر سیدھے ہونے میں لگ جاتے ہیں جس کے بعد آپ لیگلی کام کرنے کے یہاں قابل ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کہیں جی وہ وہ معاملات جو ہے نا وہ میں آپ کو ریکمینڈ اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے یہاں سویڈن میں اس طرح نہیں ہوتا جیسا انگلینڈ میں یا کسی اور کنٹریز میں ہوتا ہے وہ جو بدوٹ ٹیکس آپ کو کام دے دیتے ہیں یہاں پہ بہت انٹیگریشن ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ کو آپ کے پرسن نمبر کے بغیر اور آپ کی ساری وہ جو آپ کے آئی ڈی کارڈ اور آپ کے بینک آکون کے بہت مشکل ہے آپ کو کوئی جاب ملے اور اگر لکی لی آپ کسی کی ہیلپ بغیرہ کر بھی دیتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ بننے والا نہیں ہے وہ آپ سے سیکنڈ فیس نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ سیکنڈ فیس آپ کو ساتھ لے کہنے یہ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا جی میں وہاں پہ جاؤں وہاں پہ جا کے کم آ کے پیچھے بھی بھیجوں دیکھیں پیچھے بھیجنے والے تو معاملہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں یہاں دو سال تک بھی کیونکہ آپ کو اپنی فیس بھی دینی ہے یہاں کے ایکسپینس بھی میٹ کرنے ہیں ہاں جب آپ کی ڈگری پوری ہو جائے آپ کی ایک اچھی جاب ہو جائے آپ اچھے سیٹل ہو جائیں دیکھیں سویڈن ایس بیٹر فور پرمننٹ لائک کہ آپ لانگ ٹرم سوچیں یہاں پہ شارٹ ٹرم کا سوچ کے جو ہے نا وہ اگر آپ آ رہے ہیں تو تھوڑی مشکلات ہوں گی میں یہ بات دوبارہ پھر بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں آئیں تو پہلے سال کا ایکسپینس پلان کر کے رکھیں جب آپ کا پرسن نمبر وغیرہ سارہ پانچ سے چھے مہینے میں پہلے ہو جائے گا اس کے بعد معاملات تھوڑے چلنے شروع ہوں گے آپ اپنے یہاں پہ ایکسپینس پورے کرنے لگیں گے پھر آپ تیسری اپنی جو انیورسٹری کی فیس ہوگی اس کے بارے میں سوچیں گے اور وہ باتیں چیزیں بعد میں پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیسے کرنا چاہتے ہیں وہ سارا معاملہ بعد کے ہیں پہلے پانچ چھے ماہ یا اٹلیسٹ چھے ماہ تو آپ اپنا بیک اپ رکھیں دوسری فیس اور وہ ہو گئی بات تو یہ بات ہو گئی ہماری سوال کا جواب ہو گیا کہ جی ہاں اب ایک اور بڑا سوال کہ ہم آنے سے پہلے کیا ایسا سکل اپنے ساتھ تھوڑا لے کے آئیں جو ہمیں یہاں پہ یوسفل ثابت ہو سکتا حاصل طور پر ہواتین کے لئے تو ہواتین کے لئے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر بیوٹیشن کا ایکسپینس ہے تو آپ کے لئے یہاں پہ تھوڑی بہت اپرشنٹی بن سکتی ہے اس کے علاوہ تو پھر اور جابز ہیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہیں لیکن اگر آپ اچھی بیوٹیشن ہیں تو یہاں پہ آپ کو آئی ہوپ کے جاب ملنے میں آسانی ہوگی جو کہ ایک اچھی جاب ہے اچھا پہ ہو سکتا ہے اور مرد حضرات کے لئے اگر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے جو ہمارے آیا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے تو خیر ہیں ہی ہیں آپ کیا سکل جو وہاں پہ اگر کوئی سیکھاتے بھی ہیں جیسے میں کہہ دوں کہ آپ جی ویب ڈیویلپمنٹ یا کوئی کمپیوٹر کا سکل لے آئیں تو یہاں پہ اسے ریلیٹڈ جاب ملنا اس لئے مشکل ہے کہ لینگویج جب تک آپ کو نہیں آئے گی آپ کیا ویب ڈیویلپمنٹ یا سوٹ وہ دوسری ہے کیونکہ میں خود فریلانسنگ کرتا ہوں اس میں گرافک ڈیزائننگ میں تو اس سے ریلیٹڈ مجھے لینگویج بیریئر کی وجہ سے جاب یہاں مشکل ہو رہی ہے ملنے کے تو مرد حضرات کو تو پھر آکے وہی اور جابز ہی یہاں پہ شروع میں اپنی ایڈیوکیشن مکمل ہونے تک کرنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہی فود ڈیلیوری وغیرہ اور یہ جو آپ کی نیوز پیپر ڈیسٹریبیشن کی جاب ہے یا اگر آپ ویر ہاؤس وغیرہ میں آپ کی کوئی جاب ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی لیکن آہستہ آہستہ جو آپ کو آتے ہی وہ ساری چیزیں یہاں پہ جب تک آپ کی وہی سارے پرسنا نمبر یہ وہ اور شروع میں وہ بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی بڑی جو ہے اس جاب سے آپ کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ کو آہستہ آہستہ ہی ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ بہتر ہوں گی اور سٹل میں یہی کہوں گا کہ اتنی زیادہ امیدیں یہ یہ ہاں آپ جینون سٹوڈنٹ ہیں آپ افورڈ کر رہے ہیں پہلے سال کی تو پھر سب ایویتھنگ ہے لیکن اگر آپ تھوڑا بجٹ میں ٹائٹ ہیں تو بہت زیادہ بڑی امیدیں ایک دم سے لے کے یہاں نہیں آئیں سٹرگل آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹس دیکھیں جو سچی بات ہے کہ 50% سٹوڈنٹس ہم ایسے ہی ہیں جو کہ بڑی مشکل حالات میں سارے معاملات کر کے اور یہاں پہنچتے ہیں اور یہی سوچا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جا کے کر لیں گے تو وہ اس سٹویشن اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھے ہیں کہ وہ ایک دم آتے ہی یہاں پہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی باقی کنٹریز کا مجھے نہیں پتا کینیڈا میں اسٹریلیا میں یوکی میں وہاں جاتے ہی کیا معاملات ہیں لیکن یہاں کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہوں میں پرسنی کہوں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ آئیں اس کنٹری میں بہت پوٹینشل ہے یہاں پہ آکے اور ابھی یہاں پہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح یوکی میں یا آئی تنگ اسٹریلیا یا کینیڈا میں بہت سے لوگ وہاں جا چکے ہیں اور میں آئی تنگ مارکٹس اور سب کچھ کافی حد تک فیل ہو چکا ہے اور یہاں پہ بھی یہ سٹویشن ہو رہی ہے لیکن ابھی آنے والے میرے خیال سے تین چار سال پانچ سال تک یہ ابھی معاملہ چلے گا کیونکہ ہم سٹوڈنٹس پاکستان میں یا انڈیا سے ہمیں کہیں نکلنا ہوتا ہے جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم پھر سوچتے ہیں کس کنٹری میں جائیں تو آئی تنگ کہ سویڈن بہت اچھا آپشن ہے اگر آپ پاکستان انڈیا سے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پوٹینشل ہے یہاں پہ کچھ مشکلات ہیں شروع میں ان کا میں نے ذکر کر دیا ہے وہ اس چیز کے لئے آپ تیار ہو کے آئیں پہلا ایک سال مشکل ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ چیزیں یہاں بہتر ہو سکتی ہیں تو میرے خیال سے کینیڈا اسٹریلیا اور انگلین ایو ایسے سے سویڈن اچھا آپشن ہے اور لیکن حقیقت کو مدے نظر رکھ کے آئیے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوگی تو یہ کچھ چھوٹی سی باتیں میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ کرنا ہوں اور اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا اور آپ میرے ساتھ ترجری رہیے ایک کو کشیل ہوتا ہے